بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پرانی گاڑیوں کو خریدنے کے لئے اور ساتھ میں گنڈی کی نشان کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں مالک کا نمبر بھی بتائیں گے گاڑی کا پرائز بھی بتائیں گے اسی لئے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دے گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی میں یہ بات بتا دوں کہ یہ گاڑی جاپانی ہے اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے پاور سٹیرنگ ہے اس کے علاوہ ہم اس گاڑی کی بارے کی بات کریں تو یہ گاڑی زبردست کنڈیشن میں ہے بیتبار بارے بارے کے یہ گاڑی آپ لوگوں کو سرخ کلر میں مل جاتی ہے اور بہت اچھی لوگ کو دے رہی ہے اس کے علاوہ ہم اس گاڑی کی ٹائر اور ریم کی بات کریں تو اس گاڑی میں نیو ٹائر لگائے گئے ہیں اور سادہ ویل کپ اس میں لگائے گئے ہیں وہ بھی نیو ہے انجن کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گاڑی جاپانی ہے اس گاڑی میں جاپانی انجن آویلیبل ہے اور اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ زبردست کنڈیشن میں ہے اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کروانا ہوگا بس صرف خریدنا ہے اور چلاتے رہنا ہے انٹیرر کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا انٹیرر بہت زیادہ ساف ہے پاور سٹیرنگ اس گاڑی میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی اس گاڑی میں موجود ہے انجن میں یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ انجن ہزار سی سی میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے یہ گاڑی پچیس ہزار کلومیٹر تک چلائے گئی ہے باڑی میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بول دی کہ اس گاڑی میں توڑا توڑا ٹچنگ کیا گیا ہے باقی اپنے کلر میں ہیں سینجی اور پیٹرول اس میں دونوں آئیلیبل ہیں اور گاڑی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا لوکیشن ہے مردان یہ گاڑی مردان میں موجود ہے گاڑی کی پریس کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا جو پریس بتایا گیا ہے وہ ہے آٹھ لاکھ پچاس ہزار اس میں مزید بھی کمی ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سکرین پر نمبر شو کر رہا ہوں آپ لوگ اس نمبر پر رابط آ کر کہ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں مزید اگر آپ لوگ اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابط آ کر کہ آپ مزید بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا شکریہ